سارا کلائیڈ کے پاس میں میکسکن تھی تو اس لیے سارا کلائیڈ کے سامنے ہار مان لیتی ہے تب ہی سارا دھیرے دھیرے بہوش ہو جاتی ہے کیونکہ کلائیڈ نے اس کے ڈرنک میں نیند کی گولیاں ملائی ہوئی تھی پھر اس کے بعد کلائیڈ اس لڑکی کے پاس میں جاتا ہے اور اس کے سر سے وہ بورا ہٹاتا ہے اور یہاں پر ہم پہلی بار اس لڑکی کے فیس کو دیکھ پاتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک ٹرانسجینڈر لڑکی ہے برائن کو ہمیشہ سے ہی کوئی لڑکی چاہیے تھی جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہے تو اس لیے کلائیڈ اس لڑکی کو گفٹ کے طور پر برائن کو دینا چاہتا تھا کلائیڈ اس لڑکی سے کہتا ہے کہ وہ برائن کے ساتھ میں اچھا بہیو کریں اس کے دوست بنے کیونکہ وہ منٹلی ڈسٹرب ہے اور اسے کو انسلٹ نہ کریں اور تب وہ لوگ اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے وہ لڑکی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی تو اسی لیے وہ اس بات کو مان جاتی ہے پھر اس کے بعد میں کلائیڈ برائن کو بلا کر اس لڑکی کو آؤٹ ہاؤس میں باندھنے کو کہتا ہے برائن بھی کلائیڈ کی بات مان کر اس لڑکی کو آؤٹ ہاؤس میں لے جاتا ہے اور وہ وہاں پر اس کے پیروں کو چین سے باندھ دیتا ہے پھر اب برائن سارا کے کپڑے اتار کر اسے چین سے باندھ کر باہر ایک پیر سے لٹکا دیتا ہے اور کلائیڈ کیمرہ لے کر آتا ہے سارا کے ٹورچر کو ریکارڈ کرنے کے لیے ساتھ ہی وہ جوش کو گھر کے اندر لے جا کر اسے ایک چیر سے باندھ دیتا ہے برائن نے سارا کی باڈی پارٹ کے اوپر مارکنگ کر کے اس کی باڈی کے پارٹ کے نام بھی رکھ دیئے تھے مطلب کی وہ دونوں ان باڈی پارٹ کے ٹکڑے کرنے والے تھے پھر اسی سمجھ سارا کو ہوش آتا ہے لیکن اس کے سر پر بوری بندی ہوئی تھی تو اسی لیے اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور دونوں بھائی اس کے ساتھ میں کیا کرنے والے ہیں سارا ان دونوں کو ہی گالیاں دے رہی تھی اور تب کلائٹ سارا کے پیٹ میں چاکو گھوسا کر اسے ٹورچر کرنے لگتا ہے جس سے کی سارا درد کے مارے چلانے لگتی ہے اور اس کے چلانے کی آواز سے وہ لڑکی بھی کافی در جاتی ہے اور جلدی جلدی اپنے ہاتھوں کی رسیوں کو ہرن کیسنگ سے کاتنے لگتی ہے اور کچھ ہی دیر میں اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھل جاتی ہے پھر اب وہ لڑکی ایک آئرن روڈ سے اپنے پیروں کی چین کو توڑ لیتی ہے جب دونوں بھائی گھر کے اندر جوش کو ٹورچر کرنے گئے تھے تب وہ لڑکی اس آؤٹ ہاؤس سے باہر نکل جاتی ہے اب ادھر گھر کے اندر برائن اور کلائٹ جوش کو ٹورچر کرنے لگتے ہیں اور کلائٹ اس کا ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہا تھا جوش اپنی بہنسار کو آواز لگا رہا تھا لیکن وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی پھر اس کے بعد میں کلائٹ ایک چاکو سے جوش کے پرائیویٹ پارٹ کو کٹنے لگتا ہے اور وہ ایک برنر سے اس کے زخموں کو جلا دیتا ہے تاکہ جوش کا خون نہ نکلے جوش جب درد کے مارے چلا رہا تھا تو وہ لڑکی اس کی آواز سن لیتی ہے اور باہر اسے سارا بھی خون سے لتپت لٹکی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو اسی لیے وہ وہاں سے بھاگتی نہیں ہے وہ اب جوش کو بچانے کا سوچتی ہے کیونکہ ان سبھی کڈنے پرس میں سے جوش ہی صرف ایسا تھا جو کی اس کی کیر کرتا تھا اب وہ لڑکی گھر کے اندر جاتی ہے جہاں پر اسے ایک گن اور کچھ گولیاں ملتی ہے وہ لڑکی کچھ گولیوں کو گن کے اندر ڈالتی ہے اور کچھ گولیوں کو اپنی پاکٹ میں رکھ لیتی ہے پھر وہ اسی روم میں جاتی ہے جہاں پر جوش کو ٹورچر کیا جا رہا تھا اور وہاں پر جا کر وہ برائن کو شوٹ کر دیتی ہے جس سے کی برائن وہی پر بے ہوش ہو جاتا ہے برائن اتنا زیادہ سٹرانگ آدمی تھا کی وہ ایک گولی سے نہیں مرتا ہے پھر اس کے بعد میں وہ لڑکی کلائیڈ کو گن پوائنٹ پر لے کر جوش کے دونوں ہاتھوں کو کھلواتی ہے پھر جوش کلائیڈ کے ہاتھوں میں زنجیر لگا دیتا ہے اور اس نے جو اس کے ساتھ میں کیا تھا اس کے لیے جوش کلائیڈ کو بہت مارتا ہے اب سبھی سارا کی بوڑی کے پاس میں آتے ہیں جوش سارا کو ہوش ملاتا ہے جس کے بعد میں سارا اپنے کپڑے پہنٹی ہے پھر وہ لڑکی ان سبھی کو گن پوائنٹ پر لے کر جنگل کی طرف جانے لگتی ہے تاکہ وہ وہاں سے نکل کر مین روڈ تک سیف لی جا سکے لیکن راستے میں کلائیڈ جوش کو پکڑ لیتا ہے اور وہ اس کی گردن توڑ کر اسے جان سے مار ڈالتا ہے ڈر کے مار وہ لڑکی گن بھی نہیں چلا پاتی ہے تب سارا اس لڑکی سے گن لے کر کلائیڈ کو گولی مار دیتی ہے اب اتنا سب ہو جانے کے بعد میں سارا ابھی بھی ان کیڈنیپنگ کے پیسوں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی وہ اب اس لڑکی کو گن پوائنٹ پر لے لیتی ہے تب ہی وہاں پر پولیس آفیسر آتا ہے جو کی سارا کو شوٹ کر کے اسے وہیں پر جان سے مار ڈالتا ہے پولیس آفیسر کے شوٹ کرنے پر سارا کی ایک آکھ باہر آ گئی تھی اور اس لڑکی سے اس آفیسر کو پتا چلتا ہے کہ وہ وہی کیڈنیپ ہوئی لڑکی ہے اور وہ اب تک ہوئی سبھی چیزوں کے بارے میں اس آفیسر کو سب کچھ بتا دیتی ہے وہ آفیسر اس لڑکی کے بتائے ہوئے کلائیڈ کے گھر پر جانا چاہتا تھا پر وہ لڑکی وہاں پر پھر سے نہیں جانا چاہتی تھی لیکن اس آفیسر کے زور دینے پر اس لڑکی کو اس کے ساتھ میں جانا پڑتا ہے وہاں پر جانے پر اس لڑکی کو برائن کی ڈیڑ باڑی نہیں دکھائی دیتی ہے جس سے کی وہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کی برائن کا کھلا گھومنا کتنا زیادہ خطرناک ہے اب اس لڑکی کے کہیں مطابق آفیسر کو وہاں پر برائن کی باڑی نہیں دکھتی ہے جس سے کی اس کو چس لڑکی کے اوپر ہی شک ہوتا ہے اور وہ اسے گھر کے اندر لے جا کر اسے زنجیر سے باندھ دیتا ہے جس کے بعد میں وہ آفیسر خود اس جگہ کی چھانبین کرنے لگتا ہے جہاں پر اسے انسانی باڑی کے کٹے ہوئے پارٹ دکھائی دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتا برائن وہاں پر آ کر اپنے ہاتھوں سے اس کے سر کو کرش کر دیتا ہے پھر اس کے بعد ایک ہتھیار سے وہ آفیسر کے ٹکڑے کرنے لگتا ہے یہ سب وہ وہ لڑکی گھر کے اندر سے ہی دیکھ رہی تھی تو اسی لیے وہ جلدی جلدی اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا ہاتھ جنجیروں سے نہیں نکل رہا تھا تب وہ لڑکی جوش کا کٹا ہوا پرائیویٹ پارٹ وہیں پر پڑا ہوا دیکھتی ہے جس کے خون کو وہ اپنے ہاتھوں پر لگا لیتی ہے اور اس کے کارن اس کا ہاتھ اس جنجیروں سے نکل جاتا ہے اب جب وہ لڑکی وہاں سے بھاگنے والی تھی تو اچانک سے کلائیڈ آتا ہے جو کی کافی زکمی تھا لیکن وہ اس لڑکی کو شوٹ کرتا اس سے پہلے وہ لڑکی اس کے سر پر ایک چاکو کو گھسا دیتی ہے پھر وہ لڑکی کلائیڈ کی گن خود لے لیتی ہے اور برائین کو وہاں پر آتا ہوا دیکھ کر اسے بھی شوٹ کر کے وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن دو بار گولیاں کھانے کے بعد بھی برائین کو کچھ نہیں ہوتا ہے اور وہ ابھی بھی اس لڑکی کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن صحیح سمائے پر وہ لڑکی مین روڈ تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر پولیس کڈنیپرز کی کار کے پاس میں کھڑی ہوئی تھی اور پولیس کو دیکھ کر برائین بھی اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے اب وہ لڑکگ پولیس کے پاس میں جاتی ہے جہاں پر پولیس اس لڑکی کو صحیح سلامت اس کے گھر پر لے جاتی ہے اور برائین بس اسے جاتا ہوا دیکھتا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے